اسلام علیکم میرے ویورس آپ کے فیورٹ انفارمیٹیو چینل ساکب انفو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارا آج کا ٹوپک ہے زلہ قرم جسے قرم ایجنسی بھی کہا جاتا تھا خیبر پختون خواہ میں یہ ایک خوبصورت زلہ ہے یہاں پر اکثریت اورکزئی چمکنی منگل حاجی خوج الخیل وزیر توری قبائل آباد ہیں ارض پاکستان کی جنت نظیروادی اور سٹریجک جغرافیائی اہمیت کا حامل انتہائی اہم علاقہ پارا چنار افغانستان کے تین صوبوں نگرہار خوست اور پکتیا کے علاوہ دیگر تین قبائل علاقوں خیبر اور اکزئی شمالی وزیرستان کے ساتھ ساتھ زلہ ہنگو سے بھی متصل ہے کئی دہائیوں سے یہ علاقہ اپنی جغرافیائی اہمیت و خدخال کی وجہ سے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں کشم کش کی وجہ سے میدان جنگ بنا ہوا ہے افغانستان کا مشہور پہاڑی علاقہ تورا بورا سپین غر یا کوہ سفیر کے پہاڑی سلسلے کے اندر ایک طرف سے صوبہ نگرہار دوسری طرف سے پارا چنار کے مضافاتی گاؤں زیڑان سے لگتا ہے اس کے علاوہ یہ پاکستان کے کسی بھی علاقے بشمول تمام قبائلی علاقوں کے افغاندار الحکومت قابل سے نزدیک ترین اور کم ترین فاصلے پر واقع ہے اس علاقے کی شکل ایک ٹرائینگل یعنی مسلس کیسی ہے چنانچہ بین الاقوامی اسٹریجک استلاحات میں قرم ایجنسی کے صدر مقام پارا چنار کو پیررس بیک یعنی توتے کی چونچ کے نام سے پکارا جاتا ہے پراچین زمانے سے گندھارہ تہذیب اور تمدن جب اپنے اروج پر تھا تو یہ علاقہ گھنے جنگلات کا ایک حصہ تھا اور ایک دریائے قرم کی وجہ سے شہرت رکھتا تھا جس کا ذکر سنسکرت کی کتاب جو ہندووں کی مقدس کتاب ہے راگوید میں بھی آیا ہے پانچ سو پچاس قبل مسیح چندر گپت موریہ خاندان نے جب ٹیکسلا کو اپنا دار الحکومت بنایا اور اپنے تہذیب اور تمدن کو ترقی دی تو ان کی توجہ کا خاص مرکز پاکستان کے یہ علاقے آبادکاری کی جانب متوجہ ہوئے اپنے سہر انگیز آب و ہوا کی وجہ سے اس علاقے کے پہاڑوں میں مختلف قبائل آ کر آباد ہونا شروع ہوئے جس کا سہرہ تاریخ کے لازوال ہیرو مہراجہ اشوک کے سر جاتا ہے جس کی آباد کردہ درجنوں چھوٹی بڑی آبادیاں اور دہات جو آج صرف کھندر کی شکل میں موجود ہیں جن میں قابل ذکر بینل اقوامی ورسا یونیسکو اور نیشنل ہیٹیچ سائٹ جن میں قابل ذکر تخت بھائی کے کھندر سواد کے کھندر مینہ دم کے کھندر اور دیگر پتھوں پر کندہ کی گئی بدبز کی تصاویر اس بات کی دلیل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے قبل بھی پاکستان کا یہ خوبصورت علاقہ انسانی دسترس کا حصہ تھا پارا چنار افغانستان کے تین صوبوں ننگرہار خوست اور بکتیا کے علاوہ تین قبائلی علاقوں خیبر اور زئی اور شمالی وزیرستان کے ساتھ ساتھ زلہ ہنگو سے بھی متصل ہے پارا چنار پاکستان کے قبائلی علاقے قرم ایجنسی کا دار الحکومت ہے پارا چنار پاکستان کے دار الحکومت اسلامباد سے مغرب کی طرف پانچ سو چوہتر کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے قرم ایجنسی کا یہ ایک خوبصورت اور اہم شہر ہے جو افغانستان کے وارڈر کے ساتھ واقع ہے ایک تاریخی اہمیت کا حامل شہر جو تمام قبائلی ایجنسیوں کے شہروں سے بڑا اور دلکش خوبصورت شہر ہے قرم سب سے پہلے ایک قبائلی ایجنسی تھا اب خیبر پختون خواہ کا ایک نامکم ملزلہ ہے قرم کا ذکر سب سے پہلے ہندووں کی مقدس کتاب رگوید میں ملتا ہے رگوید میں دریائے قرم کو دریائے قرموں کے نام سے یاد کیا گیا ہے دریائے قرم کا کنارہ آریائی قوم کا ایک بہترین مسکن تھا وہ دریائے قرم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ دریائے قرم کو اپنی مذہبی کتاب رگوید میں دریائے قرموں کے نام سے یادک قرم ایک ایسی وادی ہے جنہوں نے بے شمار جنگوں بے شمار حکمرانوں کو اپنے کشادہ سینے پر لڑتے دیکھا ہے ایسے غداروں کو بھی اپنے سینے پر جگہ دی ہے جنہوں نے ہمیشہ وادی قرم کے باشندوں کو بے دردی سے قتل کیا یا استعمال کیا ہے قرم کی تین تحصیلیں پارا چنار، صدہ اور بغند ہیں قرم ایجنسی میں بھی تین تحصیلیں تھی علیزئی، صدی اور پارا چنار اگر بات کی جائے اس کے کل رقبہ کی تو قرم کا کل رقبہ تین ہزار تین سو دس مربع کلومیٹر ہے یہاں کی آبادی انیس سو اٹھانوے کے ایک سروے کے مطابق چار لاکھ اڑتالیس ہزار تین سو دس افراد پر مشتمل ہے یہاں پر سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان پشتو ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اپنی پسندیدگی کا اظہار ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹس کر کے ضرور کیجئے گا ساکب انفو سے اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے نام کی تفصیلات کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ